اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ساب لوگ امید ہے آپ ساب لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی ہم نے یہ پچھلا ویلوگ یہی پینٹ کی ہے آپ کو پتہ ہے اور نیسٹ یہ ان سے کیا ہے ہم نے شروع جو آپ کو دکھایا تھے کپڑے وہ اب ان کو جو ہے نا سمیٹھا جا رہا ہے جی اور ہمارے موبائل کی جو بیٹری ہے وہ بیس پرسنٹ سے کام کا مجھے ایرر آ رہا ہے ہم نے سمان لینے بھی جانا ہے یہ سائٹ نہیں ہوا دونوں نے جانا ہے یہ ایک نے جانا ہے تو موبائل کو بھی چارج کرنا ہے اور سمان بھی لینا ہے اتنے میں یہ کار لیتی ہیں مصبا پیک اور میں کار لیتا ہوں موبائل کو چارج جو بھی فیصلہ ہوا ہے ہوتا ہے اس کے بعد پھر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میں اب موبائل رکھوں گا تو پھر ان کا رونہ دونہ شروع ہوگا تو وہ آپ نے دیکھ پائیں گے کیوں روڑا دونہ بھئی یہ غلط بات ہے میرے ساتھ چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے تیاری کی ہوئی تیاری کار کے انسان گھر رہے بڑا مز آتا ہے کیا مز آتا ہے بہت دیکھو کوئی تھوڑا بہت گھومنا پھر چاہیے کہ ہر وقت بہت گھر میں ہی رہتا ہے گھر میں ہی گھر میں ہی گھر میں ہی گھر میں ہی مجھے پہلے کہتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے میں نے کہا کس کو اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کہیں گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں پچھلے دن میں ٹوپ باتے شاپنگ کار کے آئیے پھر بھی دل نہیں پڑتا عجیب بہت ہے مبائل چارج پہ لگاتے ہیں لگائے چارج پہ چارج پہ لیں تو پھر میں لے آتا ہوں یا صبح میں لے کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ویسے دل جس پیشاری کے بڑھا تھا جو یہ نا چاندے کا ہے اب یہ کارٹ نہیں رہے چلو ٹھیک ہے پھر فائنل ڈن اب نہیں جانا ہم میں اپسالر بنانے لاتے ہوں جب اتنا سب سے کہہ رہی ہوں سب سے کہہ رہی ہوں چلو آپ تو اپنے ویسے نہیں آنا تو آپ سالر بنانے لاتے ہوں چلو ٹھیک پھر آؤ چلیں کیا لینے سودھا آپ مجھے ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو ساتھ آ رہی تھی جاتے ہیں آؤ نہیں مجھے نہیں پتھا آؤ آؤ نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں پھر بعد میں انہوں نے کہنا آپ کا کیا کام ہے آپ نے ساتھ کیا کر دیا چلو آئے چلو یہ کہتے ہیں کہ بس بندہ ہار وقت گھر میں ہی رہے بندہ باہی نکلے گھومے پھرے دنیا دیکھے چلو آؤ چار دن کی زندگی ہے ایسا ہی ایسا ہی تو ہم نے چلے جانا ہے کوئی بندہ بھوڑا بھوڑا آؤ آؤ ٹائمزیاتا ہوگا نہیں اب نہیں میں کھانا بھلا لیڑ بار گئے ہیں لیڑ بار گئے ہیں تو میں کھانا بھلا ہوں آؤ چلے ابھی جی دو بجتنے والے ہیں اور ہم پھر ہے ادھر ہی کھانے کی نکی تیاریوں میں بھی ہو گئے ہیں جی تو اب ان بیچاری کا ہے کہ میں نے آنا تو ہے لیکن جو ہے مجھے بھوک بھی لگی ہے تو بھوک کبھی کوئی حیال کرنا ہے کیونکہ وہاں سے کچھ کھانے کو تو نہیں بھائی جس شہر میں ہم نے جانا ہے وہاں کوئی بھی مجھے اچھا ہو وہاں میں کوئی اچھی ایسی دکان نہیں ہے کوئی فیمسیز جو بندہ جو ہے پیٹ بار کے کھائے اچھی ہو اور بس سموس سے پکوڑے جلیمیاں وغیرہ یہ تو عام سی ہر دکان سے بھی جاتی لیکن یہ چیز ہے تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں اچھا تو ہم نے بنانے ہیں چاول چاول ہمارے پاس نہیں تھے تو وہ ادھار میں لینے گئی ہوئی ہیں نہیں میں ہم کوئی دکان سے بھی دکان پہ بیچا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمارا ہے جی چیکن چیسٹ پیس تھا ایک ہی تھا نا تھوڑا سا ہے آدھا تھا آدھا ہوگا اس میں بس آدھا کلو چاول زیادہ ہیں میرے خیال میں کام کر لیں آدھا کلو چاول اس میں میں یہ تھوڑا سا ساتھ پوٹے ڈالنے لگا کیوں ہے Big上 rat د kendi د quoi د ڈا د د ڈا 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 میرے آنے سے پہلے انہوں نے کٹیاں میں نے منا کیا کہ نہیں ڈال دیں تو نہیں ڈالیں گی نہیں ڈال دیں آدھا کلو چاہ والے اور چکند کو جو ہے ابالا جا رہا ہے تاکہ اس کی اکھنی باندھا ہے اور میں ادھر دکھا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ساہر پر دوپٹہ نہیں یہ بتانا ضروری ہے ہم ہاں سے بھی رہے ہیں لیکن جو ہے نا ہم نے اپنا ساہر میں گرہ وہ ادھری گرم چادر تھی برے سے لیے وہ اتاری ہے بھی اتاری ہے اور ایک اور چیز آپ کو لکھانا تھی یہ کا علمسپ نے باندھ کیا ہے اوپر اس کے بعد چار انٹر لگیں گی ایک دو تین چار اور پھر یہ مکمل باندھ ہو جائے گا خیر یہ آدھا باندھ ہے آدھا کلو ہے اس کو بھی باندھ کرنا ہے ادھر سے پہلے بہت زیادہ ہوا آتی تھی بٹہ ہم نے کار لی ہوگا ہے تو ادھر ہم کھانا جب بیٹھ کے بناتے تھے تو ہوا ادھر سے آتی تھی تو بہت زیادہ بندہ ڈیسٹارب ہوتا تھا تو آج تو رام سکون سے کل بھی ہم نے رام سکون سے بنایا تھا آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم مطلب پھل باندھ کمرے میں ہو کوئی ہوا ذرا بھی نہ ہو رام سکون سے جو ہے نا ایک تو جو چولا یہ لے کے آئی تھی نا ہمارے ٹوپا شہر سے اگر بھائی جان کو ٹوپا میں ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ کس دکان سے لیا تھا آپ نے چولا اگر یاد ہوتا تو میں نے کہہ دینا تھا کہ وہ دکان والے جو ہے نا دو نمری کرتے ہیں بندے کے ساتھ اب انہوں نے اب اس وقت نا ہمیں دراصل یہ تھا کہ ہمیں نا شام ہو گئی تھی ہمیں لیٹ ہو رہی تھی تو مجھے یہ ڈار تھا کہ ہم اکیلی تھی نا اور میں نے باپا سانا تھا ڈار تھا تو میں نے کہا کہ پھوپا کو میں نے کہا پھوپا جلدی جلدی نا لے اس نے شاید بچیاں سمجھ گئے نہیں ہم سب تھے آپ مجھے آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ اس نے کہا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا اس نے چیک لنگ کرایا آپ پھوپا کو اس نے کہا کہ بھا جی آپ بلکل بے فکر ہوگے ٹائم سے میں نے بے فکر ہوگے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو چول ہے نا بلکل جو ہے آدھی آگ دیتا ہے ہاں جی وہ تیز کروا لے بہت سلو ہوئے چلیں اللہ کرے جو ہے تیز ہو جائے اور جو ہے پھر ہمارا جو چول ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلنے لگ جائے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک ہو تو اس دکان والے کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے آپ ویڈیو میں بتائیں کہ ٹھیک کر کے دیں گے یا میں آپ کا دکان کا دکھاؤں گے اس کے دکان پر کوئی ٹوپا کا کسٹمر نہ آ جائے دمکی لگاؤں گا ہم کیا کسی کو دمکی لگاؤں گا اللہ معاف کرے بھئی اللہ معاف کرے اگر کوئی تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے نا کسی کے ساتھ کو گاڑ بڑھ تو دکان والے پہلی بات تو یہ کسٹمر کے ساتھ جانبوچ کے کرتے نہیں ہیں اور اگر بھائی چانس ہو بھی جائے تو بعد میں بندہ جا کے ڈیل کر لیتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا معاملہ اس طرح سے ہے اپنے فکروں کے لے جائیں اصل میں نا ہم نے پھر آ کے اس کو استعمال کر لیا تھا اور پھر واپس جو ہے نا دینا ناجائزی بنتا تھا مطلب پھر کیا کریں چاول جو ہے ڈال دیئے گئے ہیں چاول ڈالنے سے پہلے ہم لوگ ادھر گھاٹ کے گپ شپ کرتے رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں ویڈیو نہیں بلای اس لیے دیسی بات ہے یہ دیکھتے رہے ہیں یوٹیوب ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں چاہی آپ نے تو مجھے کہا تو نمک چیک کار کے مجھے بتائیں میں نے نمک چیک کار کے نہیں بتایا تو اس لیے آپ جو ہے نا وات مردے پہل نمک چیک کبھی بھی کار کے بتائیں اچھا لو جی توا آگیا نیچے اور ہماری جو ہماری جو ہانڈی ہے وہ آگی اوپر اب اس کو لگے گا جو دام دے دوسرا بڑڈا پھوڑا دے چاول ہمارے باندھے ہیں ماشااللہ سے میں نے پہلے تھوڑے سے چیک کئی ہوں بہت مزے گئے تھے سال سالاد یہ میں نے نہیں کھانا گاجر والا سالات میں نے نہیں کھانا نہیں کھانا مجھے چوکندر نہیں یہ بھی نہیں کھانا پاس میں پیاز پیاز اور ہیرہ پاس پیاز پیاز تھوڑا ہے اس کو پی رہنے دے ہیرہ بھی کافی ہے یہ ہمارے جی سالات جو ہے ہمارا ہمارا جو سالات ہے نا وہ گیا ہے جی گیر تو یہ ان کی وجہ سے گی رہا ہے میں اتھے آکے بیٹھا ہوں میرے آہ چاول پیان انہیں دو شور مچا جیتا ہے اتھے دے گیا بٹھے 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 دو شور مچ گیا جی چو نہیں یہ چھوڑی سی جگہ تھی تانگ جگہ میں نے کہا کہ آرام سکون سے کھلے ہو کے چونکڑی مار کے چار پائی پہ بیٹھ کے سکون سے کھا میں اپنا یہ نہیں اتارنا چاہتا تھا شور یہ چھوٹی سی جگہ ہے اب انہوں نے در بیٹھ لیا اثر میں میں نے پہلے ادھر ہی بیٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کی ہے تو ادھر مجھے بڑھا نا ٹیک ٹیک تھی ساتھ تو بڑے مزے سے میں نے ویڈیو ایڈٹ کی گیا رہا ہم سکون سے بیٹھ کی تو اب بس کریں جو نیچے گیر گئے ان کو چھوڑیں جو ٹوکرے پہ گرے ہیں نا ان کو میں نے اٹھا لیا بس جو ہمارے نصیب بھی تھا وہ ہمیں مل گیا یہ مجھے دے دیں بیٹھوں گا پھر بھی میں وہیں زب نہیں کرتے آپ ادھر بیٹھ سے نہیں کرنے لیں کبھی کبھار دیں مان جاتا ہے اب نہیں ہونے دیتا چاول کھا کے ہم فاری ہو گئے ہیں الحمدللہ چاول بڑے مزے کے بنے تھے اور ہم نے بھی ٹکا کے کھائے ہیں پیٹ پار کے کھائے ہیں بزار جو ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ادھر سے کچھ مطلب اتنا اچھا نہیں ملتا جو کہ بندہ آرام سکون سے ٹکا کی کھائے میں نے چکا اندر وہ کٹا تو میرے ہاتھ پر لگ تو ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کرنے تھی پندرہ منٹ کی ویڈیو آٹھ منٹ میں نے ایڈٹ کی باقی ایڈیٹنگ بھی رہتی ہے ہمارا دل تھا کہ ہم ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر کے چلے جائیں لیکن اگر یہ کام کریں تو ساڑھے چار ہمیں ادھر ہی بات جاننے ابھی وہیں تین بات کے پنتالیس منٹ تو پیسے اٹھائیں اور پھر چلیں باقی کام آگئی کریں گی پیسے ہم نے اٹھا لیے ہیں موبائل چارج رولا پائے گی ہم نے پیسے اٹھائے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر آیا ہے ہوا ہے جی گاؤں میں مچھلی بیچنے والا تو ہم نے کیونکہ مچھلی لینی ہے کھانے کے لیے ہمارا بہت عرصے سے یہ زد چال رہی ہے پتہ نہیں آپ کا آل کس کی ہے تو میں نے مصبا کو کہا ہے کہ ادھر سے لے لیتے ہیں مچھلی پہ پرائے خود کر لیں گے انہوں نے کہا نہیں جی رہ مان دے تو آپ نے جان چھوڑا ہینا ہے تو تہاں ہینا ہے ہم نے بازار میں تو اب ادھر سے ہم کرتے ہیں ہمارا چھوڑا سا بازار ہے چھوڑا سا ایک جا ہے چھوڑا سا شہر ہے اسٹیشن ہے اس کو زیادہ سٹیشن بولا جا سکتا ہے یہ ہے جی چاوال کچھی بانس پتی تو ہمیں پساند نہیں آرہے مجھے نہیں اچھے لارتے ہیں کیونکہ ہم نے سب سے اچھے والے چاہوا لینے ہیں ہاں جو سب سے اچھے ہیں ہم جا رہے ہیں جی گھار اور آج کل گاؤں میں جو یہ سرسو کی فصل ہے نا یہ کٹی جا رہی ہے ہر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا دور دور اور ہم نے لی ہے کلفیا ان کو میں چھپا کر بیٹھ ہوں کہ کئی بیلٹ نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے گھار جا کے کھا رہے ہیں اور یہ والے خبے میں ان سے موچ رہی ہوں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ڈسکس چال رہی ہے کہ یہ جا کر رہے ہیں اور دوسرا نام چاوال تو میں ملے نہیں تو ہمیں کلفیاں ہی ملی ہیں آج اسی پہ گزارہ کریں گے ہم لوگ آ گئے ہیں جی چاوال تو ملے نہیں لیکن ہم لوگ لے پی آئے ہیں کھوے ملائی والی چالیس چالیس روپے والی کلفیاں چار عدد ہے یہ ہم نے تب کھائی تھی جب وہ پھوپو کے گھار گیا تھے پھوپو زکیہ گھار جب ہم گئے تھے سعیئے سعیئے مجھے لگا تھا دودھ بان گیا ہوا نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے اس وقت سردیاں آ رہی تھی اور اب سردیاں جا رہی ہیں بلکہ چلے چکے ماشاءاللہ کتنی کتنی پیاری کپلی کپلی نہیں ماشاءاللہ دیکھیں وہ بلکل ہمیں ابھی دیکھیں بلکل ٹھیک ہے حتی کہ یہ جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں تقریبا تقریبا چھے سات کلومیٹر سفر بنتا ہے وہاں سے چار بندی ہیں اس وقت گھار میں اور ہم نے کلپیاں بھی چار لیں میرا تو دل میرے باس میں ہونا میں اس کا سارا ڈپائی اٹھا لوں کیونکہ میں نے کھائی تھی کلپیاں اس وقت ہم نے جب کھائی تھی وہ تیس روپے والی تھی اور یہ اس سے بھی اچھے والی ہے چالیس والی ہے اے مو بیٹا کروائے ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کروائے چیک کریں بسم اللہ میری تمام مہن بھائیوں کو چیک کروائے بہت بہت ٹیسٹ ہی ہے بہت ٹیسٹ ہی ہے اب لے جے ہم نے کلپیاں کھا لیں اور آپ شاپر جو ہے یہ کھا رہا ہے اس کے باہر یہ چار بھائی کے اوپر چڑھا ہوئے میں ادھر پڑا تھا تو میرے اوپر چاٹ گیا ہے شاپ پر چھوڑی نہیں رہا اب میری جان چھوڑی ہے آپ مصبا کے پچھے پاڑ گئے یہ ایسیساں سے دکھ کلتا رہتا ہے ہم لوگ گھر تو آگئے ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے چاہول کیونے لیے جو وہ والے چاہول تھے جو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھے وہ والے ہمیں بالکل بھی پسانت نہیں آئے تھی اور اس جہاں ہم گئے ہوئے تھے اس شاہ کی سب سے بروس والی دکان ہوئی تھی اگر وہاں سے اچھے نہیں ملے تھے تو ہمیں تھا کہ اگر ہم نیکس کسی بھی دکان سے لیں تو مطلب ہمیں نہیں بروسہ تھا ان دکانوں پر اس دکان پر بروسہ تھا مگر ان کے چاہول ہمیں پسانت بلکل ہی نہیں آئے کیونکہ انہوں نے آپس میں جوڑ جانا تھا کچھی بانس پتی جو تھے وہ والے نہیں اچھے لگے دوسرے والے تو صحیح تھے پکی بانس پتی ٹھیک تھی لیکن پھر انشاءاللہ میں کا لے ہوں گا میں خود اپنی تسلیقار کے گارنٹی سے چاول اچھے سے اچھے والے لے کے ہوں گا جو کہ جو ہے نا نا آپس میں جوڑیں گے اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو ہے نا اچھے سے اچھے چیز بنیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس کافی بجٹ ہے ہمیں کوئی بجٹ کی ٹینشن نہیں ہے جیساپی نے بھیجے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ کی کوئی ٹینشن نہیں لینی بس چیز اچھی ہونی چاہیے آج کی بلوگ کو یہی پہ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور یہ لکیاں کھا رہا تھا اللہ حافظ ہاں ایک سسٹر تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ اس کو نہ دکھایا کریں کیونکہ میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل پرستا ہے میرا دل کھڑتا ہے کہ میں بسمت باس چاہتا ہے اب یہ کانے سے کھا رہا ہے یہ دیکھیں سار کھا رہا ہے یہ ہمارے بیٹ کے اوپر چھاڑ جاتا ہے بہت زیادہ تانگ کرتا ہے تو چلی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا اور ہمیں دعا بھی یاد رکھنا ہے اللہ حافظ